السلام علیکم guys welcome to my another video on joji master تو دوستو کیسے ہیں آپ سب تو یہاں پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں آنے والے next upcoming model جو کہ ویوو ایس ون پرو کے بعد انٹریڈیوز کیا گیا ہے ویوو ایس پائیپ جو کہ کافی جیدے انٹرسٹنگ مارڈل ہے اور یہاں پر دوستو ہمیں کافی اچھے فیچرز سمارٹ فون میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے جو کہ کافی ٹائم سے باہر کے کنٹریز میں لانچ ہو چکا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تب لانچ نہیں ہوا اور یہ سمارٹ فون میں پاکستان میں لانچ ہونے کو جا رہا ہے یہاں پر دوستو ہمیں کافی انٹرسٹنگ سپیکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں کافی جبزرز قسم کا پریڈ سیگمنٹ دیکھنے کو مل جاتے بات کرتے ہیں دوستو اس سمارٹ فون کے لکو ڈیزائن سے جو کہ کافی جیدہ میں جا ہمیں اس کا لکہ لک دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے ایس فون پرو کے جیسے لوگ پروائیڈ کیا جائے کا لکہ لیکن تین کلر مریعنٹ جاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے black white and purple ndی ایس کے لئے دوستو آپ کو جو ہے quad camera setup دیکھنے کو مل جائے گا جیسے سن پرو میں آپ کو دیکھنے کو ملا تھا اس کے لئے دوستو پلس آپ کو جو ہے flesh light دیکھنے کو مل جائے گی پرائنٹ کی بات کریں تو پرمے جو ہے آپ کو water drop نوری جیکنے کو مل جائے گی ہے اس کے لئے دوستو ہو سکتا ہے پاکستان میں جو اس کا ویرینٹ آئے اس میں آپ کو پانچھول کیمرہ دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں پر دوستو اس سمارٹ فون کے جو سپیسفیکشن ہے وہ کافی کمال کے ہیں یہ آوٹ آب بکس انرویڈ ٹین کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اور ویوو ایس ون پرو کی ہار سیلنگ کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ اور سرین مادل پر رہا ہے اس کے بعد ایس ون پرو جب آیا تو اس کو بھی لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا اور تب جا کر سوری بھی وہ اس فائٹ پاکستان میں لانچ ہونے کو جا رہا ہے اب یہاں پر دوستو یہ آوٹ آب بکس ہمیں انرویڈ ٹین کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو سیون ٹویل سناپ ڈرائگن کا چپ سیٹ دیکھنے کو مل جائے گا جبکہ ایس ون پرو میں ہمیں سیکس سیون پائیڈ کا رہا ہے پار گھتے ہیں ریم ویڈینٹ کی تو رہا ہے ریم ویڈینٹ آپ کو جو ہے ایس ون پرو کے جیسے ہی ٹیکنے کو مل جائے گا ہے جی بھی ریم اینڈ ڈ وان ٹویٹ ٹی گی میری ٹیکنے کو مل جائے گی 48 میگا پیجل کا بیک کیمرا ہے ان تھائی ٹو میگا پیجل کا آپ کو فرانٹ کیمرا پروائیڈ کیا جائے گا اور یہاں پر اس سمارٹ پھون میں جو ہے آپ کو جو پروسیسر دیا گیا ہے وہ ہے 2.3 گیگا ہرز جبکہ ایس ون پرو میں آپ کو جو پروسیسر دیا گیا تھا وہ تھا 2.0 گیگا ہرز اکٹاکور کا پروسیسر دیا گیا تھا یہاں پر آپ کو جو ہے 2.3 گیگا ہرز کا اکٹاکور کا پروسیسر دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر اس سمارٹ پھون میں جو ہے آپ کو ٹالیسو ایمیج کی بگر بیٹری پروائیڈ کی جائے گی ساتھ میں جو ہے آپ کو ٹرنٹی فائیڈ وولٹ کا فاس چارجن کا فیچر بھی پروائیڈ گیا جائے گا اور اس سمارٹ پھون میں جو ہے فلیش چارج کی ٹکنالوجی استعمال کی دی ہے فاس چارجن کے لیے اور جبکہ یہ سمارٹ پھون جو ہے کافی زبزہ سپیکس کے ساتھ لانچ ہو رہا ہے تو بات کہتے ہیں اس سمارٹ پھون کی پرائیس کیا ہونے ماری ہے تو پاکستان میں اس اس سمارٹ پھون کا پیج زیگمٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 48000 جبکہ ہمیں سان پرو جو ہے وہ 44000 میں دیکھنے کو ملا تھا اب یہاں پر یہ فرق کیوں ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں پروسیسٹ اور چپسٹ زیادہ دیکھنے کو ملا تھا جیسے کہ اس پرو میں ہمیں 2.0 GHz کا Oqtacore کا پروسیسٹ دیکھنے کو ملا تھا اس پہیو میں ہمیں 2.3 GHz کا Oqtacore کا پروسیسٹ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو چپ سیٹ 712 کا سناپڈاگن کا چپ سیٹ دیکھنے کو مل جائے گیا ہے اس ون پرو میں آپ کو چپ سیٹ اور پرو سیٹ بڑھا دیئے گئے ہیں اسی وجہ سے سمارٹ فون کی پرائز ہے وہ زیادہ رکھی گئی ہے یہاں پر جب ایک مارڈل نیا لانچ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی پرائز پر تھوڑا سا فارق پڑتا ہے یہ مارڈل بھی نیو ہے اس وجہ سے اس کی پرائز ہے تھوڑی زیادہ رکھی گئی ہے لیکن اور ہر سمارٹ فون کی بات کی جائے تو سپیکس کافی اچھے ہیں پرائز سیگمنٹ بھی جو ہے اچھے ہی ہے یعنی کہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے آپ کو اس پرائز سیگمنٹ میں میرے حساب سے بیسٹ سمارٹ فون جو ہے میرے رہا ہے ویوو کی طرف سے ویوو ہمیشہ اب جو ہے کم بجٹ میں ہمیں زیادہ فیچرز پروائیڈ کرتا ہے اب یہاں پر یہ سمارٹ فون لانچ کب ہوگا تو بات کرتے ہیں اس کی ریلیز جائے کے بارے میں تو یہ سمارٹ فون جو ہے اپریل کے مہینے میں ہو سکتے ہیں ریلیز ہو جائے یہاں پر اسپیکٹڑ ڈیٹ تو اس کی اپریل آ رہی ہے لیکن چائنا کافی ڈائم سے جو ہے باندھ ہیں ہو سکتے ڈیلیے بھی ہو جائے لیکن اسپیکٹڑ ڈیٹ جو ہے وہ اپریل کے آخری ہفتے میں یہ سمارٹ فون جو ہے لانچ ہو جائے گا اب یہاں پر یہ سمارٹ فون آپ کو کیسے لگا آپ نے چمیتے کمیل باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں میں سوڑے میں تب تکلیر آفز